وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑیے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ایک بچہ جو بائیس چوبیس سال کا بچی یا بچہ ہے وہ میچور ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے خود بھی کر سکتے ہیں اگر گھر کی تربیت اچھی ہے تو ان کے بگڑنے کے چانسز کم ہوتے ہیں ایسی کیا وجہ ہے جی آپ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی تربیت کے اوپر سارا انحصار ہے اس کوئی ایڈوکیشن لیکن آج آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ملک میں جو جنڈر وہ ڈسکرمنیشن تو نہ ہو لیکن جو سنگل جنڈر انسٹیٹیوشن ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ کوئی ایڈوکیشن سے بہت زیادہ چھے ہیں اس لیے کہ دیکھیں انسانی فطرت کے خلاف جب بھی لوگ جاتے ہیں تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے آپ جب بچے اور بچیوں کو اکٹھا رکھتے ہیں تو ان کی غیر نسابی سرگرمی ہے اس کے اوپر بھی زد پڑتی ہے ہماری معاشرتی روایات دیکھیں ہمارے معاشرے میں ابھی بہت زیادہ یعنی دینی روایات کبھی اور ہماری اپنی معاشرتی روایات میں بھی کوئی ایڈوکیشن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اور کتنے زیادہ اس طرح کے گھرانے جو اپنی بچیوں کو نہیں بھیج پاتے ان کوئی ایڈوکیشن اور وہ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی اقدار کے مطابق ہمیں وہ فیسلیٹیز فراہم کرنی چاہیے لیکن جب تک وہ فیسلیٹیز فراہم نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی جو باڈیز ہیں اسلامی جمعیت طلبہ ہے طالبات ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کیریکٹر بیلڈنگ کے لیے اس طرح کی باڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ وہ کیریکٹر بیلڈنگ کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی گھر میں بھی تربیت ہو اداروں میں بھی تربیت ہو اور جب تک وہ ماحول نہیں ہم فراہم کر سپاتے تو اپنے بچوں کی کیریکٹر بیلڈنگ پر توجہ دینی چاہیے آپ نے جیسے کی شروع میں فرمارنگ تھیں کہ آپ کے اپنے خاندان میں بہت سی گائنیکالوجسٹ ہیں دوسرے ریڈیالوجسٹ ہیں مختلف خواتین ہیں اس سے تو ہمارے یہاں فائٹر پائلٹ بھی خواتین ہیں بینکوں میں مالیاتی اداروں میں ہر جگہ کام کر رہی ہیں تو الٹی میٹلی انہیں پھر مردوں کے ساتھ تو کام کرنا پڑتا ہے وہی بات ہے اس میں حرج کی بات کیا ہے دیکھیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جو اپنی اپنی روایات ہیں نا آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کی گھر کی بچیاں وہ زیادہ کس طرح کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ہر عورت کہا کے اور ہر مرد کہا کے کہ اس کو جوب پلیسز پر کمفرٹیبل ماحول ملے اس کے اپٹیچوٹ کے مطابق ماحول ملے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جی کسی جزیرے میں رہتے ہیں اور ہم کوئی اس طرح کی تہذیب اپناتے ہیں جس میں کام رک جائیں کام ضرور ہم کریں لیکن اپنی حدود میں اپنی روایات کے مطابق اپنی سماجی اقدار کو ہم نہ توڑیں ان کے مطابق ہم ایک محفوظ ماحول فراہم کریں میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں ہم جب ایم ایم اے کی تیرہ خواتین کو اسیملی میں بھیجا گیا تو اسیملی میں خواتین کے کوئی لاؤنج نہیں تھا ویمن لاؤنج نہیں تھا کوئی سارے ایک اپوزیشن لاؤنج تھا اور ایک جورمنٹ کے لاؤنج تھا تو دو تین دن تو یہ کی ہے کہ جی اب سارے لاؤنجز میں جب چلے جاتے تھے تو سارے ممبرز اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے ہمیں اس پردے کی وجہ سے ہم نہ کچھ کاپ ہی سکتے تھے اور نہ ہم اس طرح کے عادی تھے کہ ہم بالکل ہی آزادانہ ماحول میں بس بیٹھ کے تو ہمیں بہت الجن ہو رہی تھی دو تین دن تو سبر کیا چوتھے دن میں چلی گئی اپنے سپیکر کے پاس چودھر محمد حسین اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے بہت ہی زیادہ ہمارا خیال بھی رکھتے تھے اور بڑا میں اپنے والد کو کہتی تھی کہ آپ کو پرویز مشرف جتنا زیادہ بھی وہ کرتے ہیں پابندیاں اور وہ لیکن چودھر محمد حسین صاحب وہ ساری کمپنسیشن میرے ساتھ کرتے اور میرا بڑا اعترام میں نے کہا وہ اصل میں آپ کا اعترام ہوتا ہے جو مجھے ملتا ہے تو میں ان کے پاس گئی میں نے کہا سر آپ نے اب اتنی عورتوں کو سیونٹی تری خواتین تھی ہم اس ایمیلی میں میں نے کہا اتنی عورتوں کو لا کے جو بھر دیا ہے جو روشن خیالی اور سوفٹ ایمیج بنانے کے لیے تو اب نا ہمارے لئے انتظام بھی کریں نہ باتھروم تھے ویمن اور نہ لاؤنج تھا ہمیں مکس دو تین دن جانا پڑا تو کہنے لگے کہ وہ ادھر ایک دور ایک واش روم تھا کہنے لگے آپ لوگ میں نے کہا ہمیں آپ لوگ لائیں تو ہمیں ادھر ہر جگہ پر اب واش روم بھی چاہیے الگ اور ہمیں ویمنز لاؤنج بھی چاہیے اور کمال مہربانی سے پھر سپیکر نے اپنا لاؤنج ہمیں دیا سپیکرز لاؤنج کو انہوں نے ویمن لاؤنج میں پھر تبدیل کیا اور ہم وہاں پر جایا کرتے تھے تو ہم سمجھے کہ شاید جو ہم پردہ کرتی ہیں نکاب اڑتی ہیں تو بس ہم ہی بیٹھے رہیں گے تو تھوڑی دنوں کے بعد جی وہ ساری عورتیں وہاں پر آنا شروع گئے کہ جی یہاں زیادہ مزہ ہے آپ لوگ کھولے بس بیٹھے ہوتے ہیں اپنی گپے لگا رہے ہوتے ہیں پھر وہ اتنا خوبصورت ویمن کلب ہم نے بنایا میں قرآن کلاس لیتی تھی اور بشرا پہ ہمیں افسانیں سنانے شاہری سنانے ہماری فوزیہ واہب تھی پیپلز پارٹی کی وہ ہماری یوگر کلاس لیتی تھی وہ ایک ہمارا ویمن کلب بن گیا چSe چاہاہاہ چاہاہ pieپلز پارٹی کی